موسیقی 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 آدھا اتر پردیش راجشی ٹینن اوپن یونیورسٹی کے اس لیکچر میں میں ڈاکٹر عبد الرحمان آپ کا استحفال کرتا ہوں آج ہم غزل اور اس کے فن پر کچھ باتیں کریں گے اردو غزل اردو شاعری کی سب سے مقبول اور سب سے مشہور صنف ہے اردو شاعری میں اگر کسی ایک فن پر سب سے زیادہ لکھا گیا یا سب سے زیادہ کہا گیا تو وہ ہے اردو غزل نظموں پر بھی لکھا گیا مصنفیاں بھی لکھی گئی ہیں لیکن جو مقبولیت جو شہرت اردو غزل کو حاصل ہے وہ اردو میں کسی صنف شاعری کو حاصل نہیں ہے اور اردو غزل کی خاصیت ہے کہ یہ اردو غزل اردو سے نکل کر آج انگریزی اور ہندی میں بھی شامل ہو گئی ہے اور یہاں تک کہ جرمن میں بھی غزلیں لکھی جا رہی ہیں تو یہ اردو غزل کا بڑکپن ہے یا اردو غزل کی مقبولیت ہے کہ آج دنیا کی تمام زبانیں اسے اپنے اندر سمو رہی ہیں اور استعمال کر رہی ہیں اردو غزل کے حوالے سے سب سے پہلے میں بات کرنی ہے اس کے تعارف کے مطالق اردو غزل کے لغوی معنی کیا ہیں غزل کے لغوی معنی ہیں محبوب سے باتیں کرنا عورتوں سے باتیں کرنا عورتوں کے مطالق باتیں کرنا عشق و عاشقی کے باتیں کرنا یہ ہے اردو غزل کا مفہوم اردو غزل کے لغوی معنی ہیں لیکن اگر آپ اس سے بائید جائیں تو شمس قیس رازی نے اپنی کتاب علاجم میں لکھا ہے کہ ہیرن کی جو آواز ہوتی ہے درد بھری آواز ہوتی ہے یا پھر ایسے سمجھ لیں کہ جب شکاری کتے ہیرن کو دوڑاتے ہیں اس کا تعاقب کرتے ہیں اس کو مارنے کے لئے تو وہ ایک درد بھری آواز نکالتا ہے ہیرن تو اس آواز اس سسک کو غزل کہتے ہیں غزل غزال سے ہے جس کے معنی ہیرن کی ہے غزل میں جو سب سے خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ شروعات یعنی اس کی ابتداء اس کا آغاز جو ہوا تھا اس میں شروع شروع میں عشق و عاشقی کی باتیں ہوتی تھی محبوب سے شیرچھار کی باتیں ہوتی تھی محبوب سے شکایت کی باتیں ہوتی تھی لیکن جیسے جیسے یہ فن ترقی کرتی گئی یہ غزل کا فن ترقی کرتا گیا اس میں جیسے جیسے اضافہ ہوتا گیا تو شروعات سے لے کے ابتداء سے لے کے آج تک اگر آپ دیکھیں گے تو اس فن نے بہت ترقی کی ترقی کا آپ پیمانہ یہ دیکھیں کہ جو عشق و عاشقی کی باتیں کرتی تھی جو غزل آج دنیا کے ہر موضوعات اور زندگی کے ہر موضوعات سمیٹنے کی اس طلاحیت اس کے اندر موجود ہے جیسے اگر آپ زندگی کو شروعات سے دیکھیں تو زندگی کیا ہے آس سے اے دوست سوچ لیں اور اداس ہو جائیں یہ فرق کی غزل کا ایک شیر ہے یہ زندگی کے فلسفی کو بیانی کیا ہے زندگی کے فلسفی سے لے کر اگر غالب کا ایک شیر اگر ہم دیکھیں کہ عشق قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا تو آپ دیکھیں گے اس میں تصوف کے مسائل کو بیان کیا گیا ہے یا پھر جبکہ تجبن نہیں کوئی موجود پھر یہ ہنگامہ خدا کیا ہے یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں غمزو عشوو عدا کیا ہے اور پھر اسی طرح غالب کی غزل کا ایک شیر اور ہے کہ تُس سے قسمت میں میری صورت قفلِ عبجد تھالکہ بات کے بنتے ہی جدہ ہو جانا اس شیر میں اگر آپ دیکھیں گے تو اپنے قسمت کی شکایت تو غالب کر ہی رہے ہیں ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں اس زمانے کے اس اہد سے ہمیں واقفیت مل رہے ہیں کہ اس زمانے میں بھی اس طرح کا تعلیٰ تھا قفلِ عبجد وہ تعلیٰ جو نمبر سے یا پھر حرف کے ملنے سے کھلتا ہے قفلِ عبجد تُس سے قسمت میں میری صورتِ قفلِ عبجد تھالکہ بات کے بنتے ہی جدہ ہو جانا یعنی ہماری قسمت ایسی تھی ہم دونوں کی قسمت ایسی تھی کہ اگر بات بنتی ہے جیسے تالہ ہوتا ہے آپس میں بند ہوتا ہے ایسے اور جیسے ہی نمبر میچ کر جاتے ہیں تو وہ ایسے کھل جاتا ہے یعنی جدہ ہو جاتے ہیں دونوں اس طرح غزل کے اشار کے مطالق پہلے ہم تھوڑی تھی بات کریں گے غزل کے مطالق کہ غزل کیا ہے یہ ہم نے بات کی ابھی لیکن غزل کی شروعات کیسی ہوتی ہے ابھی موضوعات کے مطالق ابھی ہم آگے اور گفتگو کریں گے لیکن ہم شروعات کیسے کرتے ہیں کہ غزل کے اشار کے مطالق بہت قیاس ہے ایک عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ غزل کے اشار کی تعداد پانچ ہونی چاہیے کچھ کہتے ہیں اس سے بھی کم ہے لیکن بیشتر جو ناقیدین ہیں شورا ہیں اور بیشتر حضرات ہیں اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ یہ غزل کے اشار کی تعداد کم سے کم پانچ ہونی چاہیے لیکن لکھنے والوں نے تین اور چار بھی لکھا ہے اور زیادہ تر اشار کی تعداد کے مطالق تو کوئی خاص متفقہ فیصلہ نہیں ہے جیسے ایک غزل ہے احمد فراز کی آپ نے سنی ہوگی وہ غزل کی سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں تو اس کے شہر میں کچھ دن دھہر کے دیکھتے ہیں تو یہ غزل تیس سے زیادہ اشار پر مشتمل ہے منورانہ نے لکھا کہ میں نے اردو کی سب سے بڑی غزل کہی ہے تو غزل کے متعلق اشار کے متعلق اگر ہم یہ کہیں کہ اشار تیہ نہیں ہیں متعین نہیں ہیں غزل کے اشار متعین نہیں کہ اس میں زیادہ زیادہ کتنے اشار ہونی چاہیے لیکن عام طور پر یہ ہے کہ کم سے کم پانچ اشار کی یہ غزل ہونی چاہیے تو غزل شروعات کہاں ہوتی ہے غزل کی ابتدا کیسے ہوتی ہے غزل کا پہلا شعر جو ہوتا ہے وہ متلہ کہلاتا ہے متلہ طلوع کے معنی میں استعمال ہوتا ہے طلوع کا متلہ نکلنا یعنی غزل کی ابتدا جو ہوتی ہے تو متلے سے ہوتی ہے غزل کا پہلا شعر متلہ کہلاتا ہے جیسے کی ایک شعر غالب کی غزل ہے کہ بازی چاہیے اطفال ہے دنیا میرے آگے جیسے میں لکھتا ہوں یہاں پر بازی چاہیے اطفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے دیکھا آپ نے یہ غزل کی ابتدا ہوتی ہے بازی چاہیے اطفال ہے دنیا میرے آگے یہ آپ اس پر دھیان رکھیں دنیا اور تماشا تو غزل کی سب سے اہم جو بات ہے وہ ہے غزل کا قافیہ وزن الفاظ یا ہم وزن لفظ جو ہوتا ہے اسے قافیہ کہتے ہیں آپ نے دیکھا کہ بازی چاہیے اطفال ہے دنیا میرے آگے میرے آگے میرے آگے یہ دنیا اور پھر دوسرا مزرا ہے کہ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے تو دنیا اور تماشا یہ دیکھا آپ نے یہ ہم وزن الفاظ ہیں تو اسے قافیہ کہتے ہیں پھر اس کے آگے آپ نے دیکھا ہے کہ میرے آگے میرے آگے دونوں میں استعمال ہوتا ہے تو جو جو ہر شیر یعنی پہلے شیر کے دونوں مصروں میں یا پھر اس کے بعد تمام اشعار کے دوسرے مصرے میں جو کامل چیز ہوتی ہے جیسے میرے آگے میرے آگے اس کے آگے کا شیر ہے کہ ایک کھیل ہے اور رنگ سلیمہ میرے نزدی ایک بات ہے اجازہ مسیحہ میرے آگے اس میں دیکھا آپ نے پھر میرے آگے آیا تو یہ ردیف کہلاتا ہے ردیف کے معنی ہوتے ہیں سوار کے پیچھے آنے والا تو شیر میں جب یہ ہر شیر کے آخر میں دھورایا جائے پہلے شیر کے دونوں مصروں میں اور ہر شیر کے دوسرے مصرے میں یہ جو چیز دھورائی جا رہی ہے میرے آگے میرے آگے اسے ردیف کہتے ہیں اچھا بغیر ردیف کے بھی غزلیں کہی جاتی ہیں میں لگ دیتا ہوں یہاں غیر مردف اس طرح کے غزلوں کو غیر مردف کہتے ہیں یعنی جن غزلوں میں ردیف کا استعمال نہیں ہوتا ہے اس کی مثال اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ یہ جان لیں کہ اقبال کی غزل ہے اثر کرے نہ کرے سن لے تو میری فریاد اثر کرے نہ کرے سن لے تو میری فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ ہے آساد آپ نے دیکھا اس میں اس میں صرف قافی ہے ردیف کا استعمال نہیں ہوا یہ غزل غیر مردف ہے بہرحال تو یہ میں نے بتا دیا یہ مطلع ہے غزل کا پہلا شیر مطلع کہلاتا ہے اور اس کے بعد یہ جو اشاعر ہیں غزل کے پہلے شیر میں پہلے شیر کے دونوں مصروں میں قافیہ یا قافیہ ردیف کہونا لازمی ہے اس کے بعد جتنے بھی اشاعر آتے ہیں ہر شیر کے دوسرے مصرے میں قافیہ اور ردیف کا استعمال ہوتا ہے اگر ردیف ہے تو ردیف کا استعمال ہوگا اگر ردیف نہیں ہے تو ردیف کا استعمال نہیں لیکن قافیہ کا ہونا ضرور ہی ہے اسی طرح حسن مطلع مطلع کے بعد ایک چیز آتی ہے حسن مطلع یعنی غزل کے پہلے شیر کے دونوں مصروں میں جو پابندی قافیہ اور ردیف کی ہوتی ہے وہی پابندی غزل کے دوسرے اشاعر میں پہلے اشاعر کی طرح کی جائے تو اسے حسن مطلع کہتے ہیں جیسے مثال کے طور پر ایک دو مثال میں بتاتا ہوں کہ جیسے فانے کی غزل ہے خلق کہتی ہے جسے دل تیرے دیوانے کا میں لکھتا جاتا ہوں یہاں پر آپ دیکھیں گے میں صرف قافیہ لکھتا ہوں خلق کہتی ہے جسے دل تیرے دیوانے کا کچھ اور دیئے ایک گوشہ ہے دنیا اسی ویرانے کا دیکھیں آپ نے ویرانا پھر ویرانے کا ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا زندگی کا ہے کوئی خواب ہے دیوانے کا آپ نے دیکھا یہاں بھی قافیہ یہاں بھی قافیہ یہاں بھی قافیہ یہ چار مصرے لگاتار ایسے آئے ہیں جہاں قافیہ کا استعمال ہوا ہے یعنی پہلے غزل کے پہلے شیر میں پہلے شیر کے دونوں مصروں میں قافیہ پھر دوسرے شیر کے دونوں مصروں میں قافیہ کا استعمال ہوا ہے دیوانے ویرانے سمجھانے پھر دیوانے اسی طرح پروین شاگر کی غزل ہے بڑی مشہور غزل ہے وہ تو خوشبو ہے ہواوں میں بکھر جائے گا مسالہ پھول کا ہے پھول کدھر جائے گا ہم تو سمجھے تھے کہ ایک زخم ہے بھر جائے گا کیا خبر تھی کہ گیجاں میں اتر جائے گا تو ان مزروں میں آپ نے دیکھا یعنی ان اشار میں آپ نے دیکھا کہ چاروں مزروں میں قاطعی کی پابندی کی گئی ہے تو ہم نے غزل کے مطالق پڑھا ہے ابھی مطلع جان لیا اس نے مطلع جان لیا غزل کا جو سب سے بہترین شیر ہوتا ہے اسے بیتل غزل کہتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ آپ کو جو اچھا لگتا ہے سب سے اچھا شیر آپ کی نظر میں ہے وہی میری نظر میں ہو سب سے اچھا شیر کی بلکل ضروری نہیں ہے لیکن عام رائے ہیں اگر غزل کا کوئی شیر پوری غزل میں جو سب سے بہترین شیر مانا جاتا ہے یا ہم سمجھتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں یا اہل نظر سمجھتے ہیں جس شیر کو وہ شیر سب سے بہترین شیر جو ہوتا ہے اسے بیتل غزل کہا جاتا ہے غزل میں جو اس کے بعد جیسا کہ میں نے بتایا ہے پانچ اشار ہوتے ہیں کم سے کم اور زیادہ زیادہ کوئی تعداد نہیں ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں غزل کے جو سب سے آخری شیر جو ہوتا ہے مقتہ ہوتا ہے مقتہ کے بارے میں ہم جان لیں پہلے مقتہ کیا چیز ہوتا ہے مقتہ 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 جو ہوتا ہے وہ شاعر ہر شاعر کا قلمی نام ہوتا ہے جسے شاعر اپنا تخلص بتاتا ہے جیسے غالب کا نام ہے مرزا اسداللہ خان غالب تو انہوں نے غالب اپنے تخلص استعمال کیا ٹھیک اسی طرح کلیم آجز میں آپ نے دیکھا آجز ان کا تخلص ہے حکیم مومن خان مومن میں مومن ان کا تخلص ہے تو جس شیر میں یہ کبھی کبھی بیچ میں بھی آ جاتا ہے لیکن عموماً یہ شیر بالکل آخر میں آتا ہے غزل کا عزب سے آخری شیر جو ہوتا ہے وہ مقتہ ہوتا ہے اور ضروری نہیں کہ ہر غزل میں شاعر اپنا تخلص استعمال ہی کرے لیکن جس شیر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اس شیر کو مقتہ کا شیر کہتے ہیں جیسے غالب کا ایک شیر ہے کہ ہم پیش ہو ہم مشرب ہو ہم راز ہے میرا غالب کو برا کیوں کہو اچھا میرے آگے فراک کا ایک شیر ہے تھی وہ شبے فراق مگر پچھلی رات کو وہ درد اٹھا فراق کہ میں مسکرا دیا اس میں آپ نے دیکھا دو جگہ فراق کا استعمال ہوا ہے ایک تھی وہ شبے فراق مگر پچھلی رات کو فراق کے معنی جدائی کی ہوتے ہیں اور دوسری جگہ وہ درد اٹھا فراق کہ میں مسکرا دیا فراق میں خود کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے وہ درد اٹھا فراق کہ میں مسکرا دیا اس میں فراق جو ہے وہ فراق کا تخلص تھا رگوپت ساہی فراق گرپپوری بہرحال اب ہم آتے ہیں غزل کے موضوعات کی طرف غزل کے موضوعات کے مطالعے جیسا میں نے شروع میں ہی ارز کیا تھا کہ غزل کے موضوعات کچھ بھی ہو سکتے ہیں ابتدا میں غزل کے موضوعات کچھ یہ تھے کہ عشق و عشقی کی باتیں ہوتی تھی حسن کی باتیں ہوتی تھی محبوب سے بات محبوب کی باتیں ہوتی تھی محبوب سے شکایت ہوتی تھی لیکن جیسے جیسے غزل نے ترقی کی غزل آگے بڑھتی گئی غزل کے موضوعات میں اضافہ ہوتا گیا اور آج کی تاریخ میں غزل دنیا کے ہر موضوعات کو ان دو مصروں میں سمیٹنے کی اہل ہو گئی ہے یعنی غزل غزل کا ہر شیر اپنے آپ میں ایک اکائی ہوتا ہے یعنی ہر شیر دوسرے شیر سے مختلف ہوتا ہے دوسرے شیر سے مختلف کیسے ہوتا ہے کہ ایک شیر میں ایک بات کہی جاتی ہے جیسے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پوری غزل میں ایک ہی بات ہوتی اسے غزل مسلسل کہتے ہیں لیکن عام طور پر عموماً ہر غزل کا شیر اپنے آپ میں ایک اکائی ہوتا ہے یعنی ایک شیر میں ایک پوری بات دوسرے شیر میں دوسری بات اسی وجہ سے غزل کو کلیم الدین احمد نے اپنی کتاب اردو شاعری پر ایک نظر میں کہا تھا غزل نیم وحشی صنف سخن ہے یعنی اس میں وحشت پائی جاتی ہے کبھی کوئی کچھ بکتا ہے کبھی کوئی کچھ بکتا ہے پہلے شیر میں کچھ اور ہے دوسرے شیر میں اس کے بختلف بات بھی ہو سکتی ہے اس وجہ سے انہوں نے کہا تھا غزل نیم وحشی صنف سخن ہے غزل پر بہت زیادہ حملے ہوئے صرف کریم الدین احمد نے نہیں کہا عظمت اللہ خان نے تو کہا تھا کہ غزل کی گردن بلا تکلف اوڑا دینی چاہیے لیکن فراق نے کیا کہا تھا غزل کی حوالے سے فراق نے کہا تھا غزل انتہاؤں کا سلسلہ ہے السیریز آف کلائم ایکسز پھر سب سے بہترین جملہ جو غزل کے حوالے سے کہا گیا اور رشید احمد صدیقی کا ہے انہوں نے کہا تھا غزل اردو شاعری کی عبر ہوئے اور بلا شبہ آج کی تاریخ میں اگر ہم غزل کے حوالے سے بات کرتے ہیں یا شاعری کی بات کرتے ہیں اردو شاعری کی بات کرتے ہیں تو اردو شاعری میں غزل کو جو عظمت اور جو امتیاز حاصل ہے وہ اردو شاعری کی کسی دوسری صرف کو وہ امتیاز وہ عظمت وہ مرتبہ حاصل نہیں ہے غزل کے موضوعات میں متعلق ہم باتیں کر رہے تھے جس میں یہ دوسری بات آگئی تھی تو غزل کے موضوعات میں متعلق ہم یہ کہہ رہے تھے تھی غزل کے موضوعات کچھ بھی ہو سکتی ہیں سائنس فلسفہ ریاضی علمتیب تصوف مذہب حجر جدائی مدد دنیا کے زندگی کے جو بھی موضوعات ہیں زندگی کے جو بھی نشیب و فراز ہیں غزل کے اندر وہ ساتھ ہے کہ ان سب چیزوں کو اپنے دو مصروں میں سمیٹ سکتے ہیں جیسے شروع شروع میں تو محبوب سے باتیں ہوتی تھی لیکن بات کے شوراں میں آج کے شوراں کی غزلوں سے مثال دوں گا جیسے منورانہ کا ایک شیر ہے کہ باپ کا مرتبہ کچھ کم نہیں ہوتا لیکن جتنی ماہیں ہیں فرشتوں کی طرح ہوتی ہیں باپ کا مرتبہ کچھ کم نہیں ہوتا لیکن جتنی ماہیں ہیں فرشتوں کی طرح ہوتی ہیں ان کا ایک شیر اور ہے کہ سو جاتے ہیں فٹ پات پہ اخبار بچا کر مزدور کا بھی نیند کی گولی نہیں کہتے آپ نے دیکھا دونوں موضوعات بلکل مختلف ہیں ایک شیر ہے کہ تم آسمان کی بلندی سے جلد لوٹ آؤ ہمیں زمین کے مسائل پر بات کرنی ہے یہ دیکھیں یہ دوسرا شیر ہے اس میں دوسرا موضوع استعمال ہوا ہے پھر اگر آپ دیکھیں تو پروین شاکر کی غزلیں دیکھیں تو پاب اگل ہیں سب رہائی کی کرے تدبیر کون اس شکستہ شہر میں کھولے میری زنجیر کون یہ بھی ہے آپ اگر دیکھیں تو آزادی کے آزادی کے متوالوں نے اس زمانے میں اردو زبان نے خیر آزادی میں بڑا اہم رول پلے کیا ہے بڑا اہم حصہ آدھا کیا ہے کردار آدھا کیا ہے تو اس میں بھی آزادی کے پروانوں نے آزادی کے متوالوں نے غزلوں کے ذریعے آزادی کی شما آزادی کی اللہ جلانے میں بڑا اہم کردار آدھا کیا تھا جیسے ایک غزل ہے جو اتفاق سے اثر فروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوی قاتل میں ہے وقت آنے دے بتا دیں گے تجھے اے آسمہ ہم ہمی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے اس غزل کے حوالے سے ایک بات ہے کہ یہ رام پرسات بسمل کی غزل ہے جو کسی طرح پتانے نہ جانے کیوں رام پرسات بسمل سے منصوب ہو گئی ہے لیکن اصل یہ غزل جو ہے تحقیق یہ بتاتی ہے کہ یہ غزل بسمل عظیم آبادی کی ہے جو کسی بھی طرح رام پرسات بسمل سے منصوب ہو گئی ہے تو آزادی کے دنوں میں بھی آپ نے دیکھا آگے اقبال نے غزل کے موضوعات کو بالکل مختلف کر دیا عرفان ذات تصوف سب کچھ اقبال کے مہاں ملتا ہے غزل کے حوالے تھے جیسے آہ اگر کجروں ہیں انجم آسمہ تیرا ہے یا میرا مجھے فکریں جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا اس طرح کی اشار آہ غالب اے اقبال نے اپنے ہاں پیش کی ہیں یا پھر کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آل عباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں اور میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنماشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں یہ بھی دیکھیں یہ بھی غزل کی موضوعات ہیں تو غزل کے موضوعات کے متعلی جیسا میں نے کہا کہ غزل کے موضوعات بہت سارے ہو سکتے کچھ بھی غزل کے موضوعات ہو سکتے ہیں میں نے شروع میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ دنیا کی دوسری مختلف زمانوں میں بھی غزلیں کہی جاتی ہیں جرمنی میں کہی جا رہی ہیں انگریزی میں کہی جا رہی ہے غزلیں ہندی میں ہندی کے بہدے مشہور شائر تھے شمشیر شامیر سنگھ پھر ایک غزل کے بڑے مشہور شائر ہیں آہ دوشند کمار دوشند کمار کا اہد جو ہے وہ امرجنسی کے ٹھیک پہلے دوشند کمار دوکل این امرجنسی ممکہ انتقال ہوا انتقال ہوا تھاSunung 75 میں تیس دسمبر انتصال پاچھتر کو کو تو مارگا انتقال ہوا تو دوشن کمان نے بڑی اچھی غزلیں کہیں ہیں جیسے ان کے شیر ہے کہ مت کہو آکاش میں کوہرہ گھنا ہے یہ کسی کی ویکتگت آلوشنا ہے آلوشنا تنقید کو کہتے ہیں کرٹیسزن کو کہتے ہیں یا پھر اس زمانے میں ان کے اہد میں بھی امرجنسی کی بو آنے لگی تھی تو وہ باغیانہ لبو لہجہ تھا ان کا انہوں نے اس زمانے میں کہا تھا کی کیا کہا تھا کی ایک کڑیا کی کٹ پتلیوں میں جان ہے اس زمانے میں اندرہ گاندھی پرائی منسٹر ہوا کرتی تھی تو کہا تھا انہوں نے ایک گڑیا کی کٹ پتلیوں میں جان ہے آج شاعر یہ تماشا دیکھ کر حیران ہے اور کل نمائش میں ملا وہ چیتھڑے پہنے ہوئے کل نمائش میں ملا وہ چیتھڑے پہنے ہوئے میں نے پوچھا نام تو بولا کہ ہندوستان ہے تو اس طرح کی غزلیں بھی کہی گئی ہیں جو ملک ملک کے دردکوں سے مٹے ہوئے اپنے اندر ہیں اور اہل اقتدار کو آئینہ دکھا رہی ہیں مجھے کلیم آجیز کا ایک واقعہ یاد آتا ہے کلیم آجیز اردو کے بڑے شاعر ہیں غزل کے بڑے شاعر ہیں تو لالقلے پہ آج آج بھی پندر آگست چھپیس جنوری کو مشاعرہ ہوتا ہے تو اندرہ گاندھی بیٹھی ہوئی تھی اور اندرہ گاندھی کی طرف دیکھ کر اندرہ گاندھی کو مخاطب کر کے انہوں نے جو کہا تھا بلکل این امرجنسی کے وقت کی بات ہے یہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ہی لہو پر گزر اوقات کرو ہو ہمارے ہی لہو پر گزر اوقات کرو ہو ہم سے ہی امیروں کی طرح باگ کرو ہو دن ایک ستم ایک ستم رات کرو ہو وہ دوست ہو دشمن کو بھی مات کرو ہو اور دامن پہ کوئی چھیٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ تم قتل کرو ہو کی کرامات کرو ہو آپ نے دیکھا کہ اردو غزل نے کیا سے کیا کیا ہے اردو غزل نے یہ بھی کہا ہے جی اس غزل نے یہ کہا ہے کہ اس غزل نے یہ بھی کہا ہے کہ ذکر جب چھڑ گیا قیامت کا بات پہنچی طریق جوانی تک فانی کا شیر ہے اور یا پھر جان سار اختر کا ایک شیر ہے کی ذلفیں سینہ ناف کمر ایک ندی میں کتنے بھور یہ بھی غزل کا شیر ہے آپ کو اچھا لگے اتنا اچھا لگے موضوعات مختلف ہو سکتے ہیں میں نے کہا لیکن یہ غزل کی اشار ہیں غزل کی اشار میں بڑی اُسات ہے غزل میں بڑی اُسات ہے تو خیر اب ہم اس کے بعد بات کریں کہ غزل یہاں تک تو آئے ہم تو ہم نے بات کر دی ہے غزل کا تعرف ہوا غزل کی ابتداء غزل کی ابتداء کہاں سے ہوتی ہے غزل کہتے ہیں کہ قصیدے کے ابتداء ایران سے ہوئی یا اس سے پہلے عرب سے ہوئی عرب سے قصیدہ ایران میں آیا تو قصیدے کے جو اجزائے ترکیبی ہیں تشبیب گریز مد مدوان یہ اجزائے ترکیبی ہیں قصیدے کے تو قصیدے کے اجزائے ترکیبی کا جو پہلا جز ہے پہلا حصہ ہے تشبیب غزل وہیں سے نکلی تشبیب میں کیا ہوتا ہے موسم کا ذکر ہوتا ہے بہار کی باتیں ہوتی ہیں حسن کی باتیں ہوتی ہیں اور پھر آپس کی جو ہے ذاتی زندگی کی باتیں ہوتی ہیں محبوب کا ذکر ہوتا ہے تو ٹھیک وہیں سے یہ غزل نکلی ہے اسی کو یہاں پر ہمارے وہاں اردو میں غزل اردو اردو میں ہمارے ماں ٹھیک اس تشبیب کو اٹھا لیا گیا اور اسے ایک صنف بنا دیا گیا اس صنف کو غزل کہتے ہیں غزل کی ابتداء لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں اختلاف بھی ہے کہ امیر خسرو سے ہوتی ہے لیکن قلی قطب شاہ نے غزلیں کہیں قلی قطب شاہ کے بعد سراج ان سے پہلے کی ولی دکھنی جنہیں ولی اور انگابادی یا پھر ولی گجراتی بھی کہتے ہیں ان کا اہد وہ سترہ سو میں جب دلی آئے تو ان کا دیوان آیا اس میں غزلیں تھی تب لوگوں کو لگا کہ بھائی ریختہ جسے پوری پوری زبان کہا جاتا ہے اس میں تیچی شاعری کی جائے سکتی ہے اس کے بعد سراج اور انگابادی ہیں ان کی غزلیں ہوتی ہیں اس کے بعد ایک اور اہد آتا ہے حسرت کا جگر کا فانی کا فراق کا یہ سارا اہد آتا ہے اس پر ہم اگلے لکشن میں بات کریں گے لیکن ہم نے یہ جان لیا کہ غزل کا ہے کیا ہے اور غزل کا فن کیا ہے اس سے متعلق ہم نے بات کر لیے بہت بہت شکریہ آپ کا موسیقی